موسیقی السلام علیکم ایوریون مائی نیمیز زافران ساجد اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم فنڈیمنٹل تھیورم آف کلکلوس کو ڈسکس کریں گے اور اس لیکچر کے آخر پر ہم کچھ ایگزیمپلز بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے جس میں ہم فنڈیمنٹل تھیورم آف کلکلوس کو یوز کریں گے سو میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد فنڈیمنٹل تھیورم آف کلکلوس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی اور سورس یا کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی سو آپ نے یہ ویڈیو غور سے سننی ہے اگر کسی کو کوئی کیوری ہو کسی کو کوئی ایشیو ہو تو وہ مجھ سے کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے اپنا کنٹیکٹ نمبر جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ اس کو وہاں سے دیکھ کے مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں سو اس سیورم کو ہم سارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں اچھا یہاں پر یہ جو کیپیٹل ایف ہے بسیکلی وہ اس ایف کا اینتی ڈیریویٹیو ہے یا اس کا انٹیگرل ہے مطلب جب اس ایف کا ہم انٹیگرل لیں گے یا انٹی ڈیریویٹیو جس کو ہم کہتے ہیں لیں گے تو ہم اس کیپیٹل ایف کو گین کریں گے تو یہاں پر اس طرح سے ہم نے یہ ریپریزنٹیشن یوز کی ہے اچھا اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہم نے ابھی ریڈ اوٹ کی ہے اس سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک دو باتوں کا آئیڈیا ہو جانا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ یہ جو انٹیگرل ہے اس کی لیمٹس ہیں ایسے لے کے بی تک مطلب یہ جو فنڈمنٹل تھیورم آف کیلکولیس ہے یہ دیفنیٹ انٹیگرل کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں نا دیفنیٹ انٹیگرل کے اندر ہی ہمارے پاس جو لیمٹس آف انٹیگریشن ہوتی ہیں وہ گیون ہوتی ہیں اچھا دوسرا ہمارے پاس پوائنٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اس فنکشن کا انٹی دیریویٹیف فائنڈ کریں گے جس کو ہم نے کیپیٹل ایف بول ہے کیپیٹل ایف آف ایکس بول ہے جب انٹی دیریویٹیف آ جائے گا اس کے بعد ہم نے جو انٹیگریشن کی لیمٹس ہیں اس کو ہم نے اس انٹی دیریویٹیف کے اندر پوٹ کرنا ہے اور پہلے دیکھیں آپ کے پاس یہ جو اے ہے یہ لور لیمٹ ہے اور یہ جو بی ہمارے پاس یہ اپر لیمٹ آف انٹیگریشن ہے سب سے پہلے آپ نے لیمٹس کیسے پوٹ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اپر لیمٹ پوٹ کرنا ہے ایکس کی جگہ پہ ایف آف بی ہو جائے گا مائنس پھر لور لیمٹ پوٹ کرنا ہے ایف آف اے ہو جائے گا ایف آف بی مائنس ایف آف اے اوکی اب ذرا ہم اس سیورم کا جو پروف ہے اس کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہم نے کہا ہے اس سڈیٹمنٹ میں کہ ہمارے پاس جو فنکشن ہے وہ کسی کلوز انٹروول اے بی پر کانٹینیوز ہے تو سب سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو کلوز انٹروول اے بی جس کو ہم نے کہا ہے اس کو ہم n سب انٹروولز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں یہ آپ کے پاس کلوز انٹروول اے بی تھا اس کو ہم نے n سب انٹروولز میں ڈیوائیڈ کر لیا a, x1, x2 up to b یہ جو a ہے یہ اس سب انٹروول کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ جو b ہے اس سب انٹروول کا آخری پوائنٹ ہے اوکے یہاں پر ہمارے پاس یہ obvious ہی بات ہے کہ جو آپ کے پاس انٹروول کا پہلا پوائنٹ ہوگا یہ چھوٹا ہوگا اس سے اگلے پوائنٹ سے a less than x1 x1 less than x2 اسی طرح xn minus 1 less than b اوکے اچھا اب ہم نے یہ جو اپنے اس انٹروول کی partition کی ہے تو ہمیں افکورس different جو ہے وہ different ہمارے پاس سب انٹروول آئیں گے اور ان سب سب انٹروول کی جو width ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ same ہو ان سب انٹروول کی width جو ہے وہ same بھی ہو سکتی ہے اور different بھی ہو سکتی ہے سو یہاں پر ہم نے let کر لیا کہ delta x1 جو ہے وہ پہلے سب انٹروول کی width ہے delta x2 جو ہے وہ دوسرے سب انٹروول کی width ہے similarly delta x4 جو ہے وہ 4th والے سب انٹروول کی width ہے and so on اوکے ہر سب انٹروول کی width کو یہاں پر ہم نے اس طرح سے let کر لیے یہاں پر ہمارے پاس یہ جو delta xn ہے this is equal to یہ یہاں پہ delta نہیں آئے گا یہ simple xn minus xn minus 1 آئے گا یہ ہمارے پاس ایک general case یہاں پر ہمارے پاس یہ جو دوسرا سب انٹروول اس کی ہم بات کر لیتے ہیں delta x2 مطلب دوسرے سب انٹروول کی جو length ہے وہ کس کے برابر ہوگی x2 minus x1 یہ delta یہاں پہ نہیں آئے گا اس کو صحیح کر لیجئے گا اچھا since f prime of x is equal to f of x اب یہ کہاں سے آیا میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں اس point پہ آتا ہوں اچھا یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں یہ جو sin x function ہے اس کا derivative کیا آتا ہے d by dx of sin x is equal to cos x آتا ہے مطلب یہ جو cos x ہے وہ اس sin x کا derivative ہے اچھا یہاں پہ ایک اور فرمولہ بھی آپ دیکھ لیں ذرا integral of sin x dx is equal to minus cos x plus c اچھا جو theorem کی statement تھی وہاں پر میں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ آپ کے پاس جو minus cos x plus c ہے یہ سمجھ لیں کہ capital f ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس جو minus cos x plus c ہے وہ اس sin x کا anti-derivative ہے یا اس کا integral ہے تو مطلب یہ small f ہے اور یہ capital f ہے اچھا یہ جو آپ کے پاس minus cos x plus c ہے کیونکہ یہ sin x کا anti-derivative ہے تو جب ہم اس کا derivative لیں گے minus cos x plus c کا جب آپ derivative لیں گے تو ہمیں یہ sin x ملے گا کیونکہ differentiation اور integration ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ریسی پروکل ہوتی ہے اچھا اب میں ذرا open کر لیتا ہوں notes کو اکی ہم نے statement میں کہا تھا کہ یہ جو capital f ہے وہ اس small f کا anti-derivative ہے تو مطلب اس anti-derivative کا جب میں derivative لوں گا جب میں f کا derivative لوں گا تو ہمیں وہ function ملے گا f of x ملے گا جیسے کہ minus cos x plus c کا derivative لوں گا تو ہمیں sin x ملے گا یہ ویسے ہی ہے for all x belong to the closed interval a b اچھا its mean f of x satisfy the requirement of mean value theorem اب یہ mean value theorem کیا ہے میں سب سے پہلے آپ کو mean value theorem جو ہے اس کی statement دکھا دیتا ہوں mean value theorem یہ کہتا ہے کہ let f be continuous function on the closed interval a b and differentiable on the open interval a b then there is at least one point c in a b such that f prime of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a اچھا اس کا مطلب کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک function f ہے جو کہ کسی close interval a b پر continuous ہے اور open interval a b پر differentiable ہے تو اس interval کے درمیان کو یہ point c لازمی exist کرے گا کہ جس کے اوپر function کی جو value ہے وہ برابر ہوگی f of b minus f a divided by b minus a geometrically اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو دیکھیں ہمارے پاس a سے لے کے b تک ہمارے c exist کرتا ہے c کے اوپر جو function کا derivative ہے یا جس کو tangent line کہتے ہیں یہ tangent line basically اس secant line کے parallel ہوگی دیکھیں آپ کے پاس tangent line تھی point c کے اوپر اور a اور b کے اوپر ا اور b دو points ہیں ان دونوں points کو ملانے سے جو secant line بنتی ہے basically وہ اس تو یہ basically ہمارے پاس mean value theorem کی statement ہے یہ پر ہمارے پاس let me open it یہ پر ہمارے پاس یہ close interval a بھی تھا اس کو ہم نے n sub intervals میں divide کر لی ہے so کیونکہ ہمارے پاس یہ جو f ہے یہ mean value theorem کی statement کو یا اس ki requirements کو satisfy کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ہم نے a b کے sub intervals بنائے ہیں ان ہر sub intervals میں سے کوئی ایک point choose کر سکتے ہیں جس کے اوپر derivative کی value ہے وہ basically by using mean value theorem وہ f b minus f a divided by b minus a کے برابر ہو اب دیکھتے ہیں point choose کر سکتے کیونکہ mean value theorem کی statement کو satisfy کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے a b sub intervals بنائے ہیں a سے لے x1 تک پہلا sub interval ہے x1 سے لے x2 تک دوسرا sub interval ہے similarly xn minus 1 سے b تک یہ آخری sub interval ہے اچھا یہ پہلا جو sub interval of x1 steric وہ کس کے برابر ہوگی f x1 minus f a divided by x minus a where x1 steric بیلانگ کرتا ہے a x1 سے کیونکہ یہ interval میں سے ہم نے کوئی point لیے ہے جیسے کہ جو mean value theorem کی statement تھی اس کے درمیان سے point c لیا تھا اب یہ بھی close interval ہے اس کے درمیان سے ہم نے point x1 steric لے لیے اوکی اب یہ x1 minus a یہ نیچے divide ہو رہا ہے کہ multiply ہوگا یہاں پہ f prime of x1 steric is equal to x1 minus a اچھا f prime of x1 steric یہ small f x1 steric کے برابر کیسے اس نے لکھا ہے میں آپ کو یہاں سے دکھا steric سے تو یہاں پر ہمیں جو value ملے گی f of x1 steric ملے into delta اب یہ x1 minus a basically یہ جو پہلا sub interval تھا اس میں delta x1 ہم کیسے find کرتے ہیں x1 minus a سی کرتے ہیں نا تب ہم نے x1 minus a delta x1 لکھ لیا اچھا اس کو ہم نے vision number one کہہ دیا اب یہ جو ہمارے پاس دوسرا sub interval x1 سے x2 تک اس میں سے ہم نے ایک point لیا x2 steric ٹھیک ہے نا تو اس پر ہم mean value theorem apply کریں گے تو ہمارے پاس یہ equation بنے گی اس کو ہم نے equation number 2 کہہ دیا similarly جو third ہمارے پاس sub interval ہے اس کے کے اوپر ہم نے الادہ mean value apply کیا تو ہمارے پاس یہ ساری n equations بن گی اب ہم نے کیا کرنا ہے adding all these equations after canceling we get جب ہم ان کو add کریں گے تو left side and right side جب ہمارے پاس cancellation کے بعد left side f of b minus f a آ جائے گا اور right hand side میں سب سے اگر لکھنا چاہوں تو یہ آپ کے پاس یا جائے گا sigma k from one to n f of x n steric multiply delta x n اچھا basically آپ کے پاس اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے calculus and analytical geometry کے course میں پڑھا تھا کہ جو rectangle area ہے وہ کیسے find کرتے ہیں width multiply height یہ delta x 1 ہے یہ basically پہلے sub interval کی width ہے اور یہ f x 1 steric ہے یہ rectangle کی یا sub interval کی height ہے width multiply height ہائٹ کریں تو basically ہمیں area ملے گا so by the way ہم نے اس کو sigma form میں لکھ دیا اب ہم یہاں پہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ area as limit کے concept میں جب different width کے sub intervals ہوں کیونکہ ہم یہاں consider کر لیتے ہیں کہ different width کے sub intervals ہیں تو کیونکہ یہ more general case ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جس sub interval کا width سب سے زیادہ ہوتا ہے جسے match size of partition بولتے ہیں اس کو ہم equal to zero یا approaches to zero ہم اس کی limit calculate کر لیتے ہیں میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس یہ expression ہے اس کے دونوں side میں limit apply کرتا ہوں maximum of delta x کے مطلب جس sub interval کی width سب سے زیادہ ہوگی اس کو equal to zero find calculate کر لیتے ہیں جب maximum والے width کیا left hand side پہ f b minus f a number ہے تو delta x depend نہیں کر رہے تو میں یہاں limit نہیں لکھی اچھا اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس اگر ہم calculus and analytical geometry کی بات کریں تو وہاں سے ہم نے پڑا ہے کہ جتنے بھی sub intervals کی width ہوتی ہے ہے integral from a to b f dx basically آپ یہ سمجھ لیں کہ جب area under the curve میں ہم regions calculate کرتے ہیں تو اگر circle rectangle square polygon اس کے بعد trapezoide trapezoemium اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی regions ہوں کیونکہ ان sub regions کے formulas ہمیں پتا ہیں اور ان area ہم easily find کر سکتے لیکن sub regions کے علاوہ اگر ہمارے پاس area under the curve میں کوئی region ہو تو اس کو calculate کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو region ہوتا ہے اس کی partition کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہم اس کے sub intervals بناتے ہیں ٹھیک اور وہ equal length کی sub intervals ہو سکتے ہیں اور different length کی sub intervals ہو سکتے ہیں تو ہر sub intervals وہ rectangle کو شو کرتے ہیں اور ہم ہر rectangle کا area الادہ لادہ find کرتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو sum کر دیتے ہیں جیسے یہ sigma کا sign ہے ان کو sum کرتے ہیں اور limit یہ find کر لیتے ہیں یہ integral کی definition ہے سمجھ لیں آپ اس کو ہم short form میں لکھ سکتے ہیں integral from a to b f of x dx so basically اس کو میں اگر arrange کر کے لکھوں تو یہ کیا اس طرح ہو سکتا ہے a to b f of x dx is equal to basically دیکھیں یہ جو f ہے اس کا سب سے پہلے ہم نے anti-derivative find کیا جسے ہم نے capital f سے represent کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ integration کی limits put کرنی a to b so یہاں پہ put کریں گے f b minus f a آ جائے گا so basically یہ ہم نے prove کرنا تھا so یہ آپ کے maximum delta x کے goes to zero والا ہم definition پڑی تھی area کی ضرور نہیں ہے کہ ہم examples میں وہ use کریں ٹھیک ہے نا ہم نے just understand کر لیا کہ ہم limit find کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہمیں integration find کرنے کے لئے بہت سے فارمولas بہت techniques پتا ہیں تو ہم انہی کو use کریں لیا ہے two سے لے four تک اور ہم پاس function کیا ہے x square plus one اور اس کا ہم نے integral find کرنا ہے اچھا یہاں پر integration کی property ہوتی ہے کہ آپ ہر ایک function پر اگر دو function add ہو رہے ہوں تو ہر ایک function پر integral apply کر سکتے ہیں پہلے پر apply کیا x square plus power میں ایک اور add کر لیتے اور اس سے divide کر دیا اور یہاں پہ integration کے limits اس کو آپ بیشک bracket use نہ کریں ایک single line اور 2 سے لے 4 تک plus 1 کی integration dx کے لحاظ سے x ہوتی ہے اور integration کے limits 2 سے 4 تک x cube divided by 3 ہے basically یہ اس کا anti derivative ہے کیونکہ ہم نے کہا سب سے پہلے ہم anti derivative find کریں گے similar یہ x ہے یہ basically 1 کا anti derivative ہے تو سب سے پہلے ہم نے anti derivative find کر لیے اس کے بعد ہم نے integration کی limits ہے وہ put کرنی ہے سب سے پہلے دیکھیں یہ upper limit 4 ہے x کی جگہ لے تو ہمارے پاس 56 plus 6 divided by 3 آئے گا اور finally ہمیں 62 divided by 3 answer مل جائے گا okay so i hope so آپ کو یہ والی جو example ہے اس کی understanding ہو گئی ہے اچھا بہت صریح examples اور بھی ہیں لیکن کیونکہ ہم اس ویڈیو میں وہ شامل نہیں کر سکتے time کی قلت کی وجہ سے تو میں description box میں کچھ examples ہوں گی اس کا link جب آپ لوگ کے share کر دوں گا آپ ان کو وہاں سے open کر بھی دیکھ سکتے ہیں so اس lecture میں اگر کسی کو کوئی بھی issue ہو تو مجھ سے contact کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے جو contact number جو بیicho vous ڈیو Technically � ڈیو 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 موسیقی